مسجد میں میں نے دس لاکھ روپے دے دیا اگلے دفعہ جب میں گیٹ سے آتا ہوں تو میری چال کا انداز ہی بدلا ہوا ہوتا ہے یہ نا ہاں میں نے تو دس لاکھ دیا ہے میں تو ادھر آگے آگے بیٹھوں گا یہ دروازہ میرے لئے کیوں نہیں کھولا گیا اس نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا پھر ان کے لئے تھوڑی دیا ہے تم نے یہ ہوتے کون ہیں ان کے شکریہ سے تمہیں کیا فرق پڑ جائے گا یہ نا یہ دو لوگ تمہاری تعریف بھی کرتے ہیں تو کیا ہو جائے گا کیوں اس لئے کہ کارے خیر بھی کرتے ہیں تو سوچتے سمجھتے نہیں ہیں خوب تمرکز ہے سلسلے گفتگو بھی انشاءاللہ ساتھ ہیں آپ کو تمرکز کرنا ہے آپ کو فوکس کرنا ہے آپ کو سوچنا ہے ادامت و ذکری ذکر کو لمبا کرنا ہے سوچتے رہنا ہے مسئلہ کیا ہے ہم اپنے بچوں کو بھی سوچنے نہیں دیتے یہ بچارہ ہے تھوڑا سا سوچیں خود سوچتے ہیں تو پھر اس میں سے سوال اٹھتے ہیں سوال ہی دردل کی بھی ہوتے ہیں وہ والدین سے پوچھتے ہیں والدین کو ان سوالوں کا جواب نہیں آتا نہ آنے کی صورت میں وہ کیا کرتے ہیں ان کو جانٹ پلا دیتے ہیں ڈانٹ میں ڈانڈنے کا کیا ملکہ ہے سوچوں من ان کے سوچ پر ان کے تفکر پر پابندی لگا دیتے ہیں یہ دنیا میں ہر چیز کے لئے سوچتے ہیں مذہب کے آخر نہیں سوچتے ہیں کیوں اس لئے کہ ہم نے ان کو سوچنے کی اجازت ہی نہیں دیئے ہم نے ان کو تفکر کی اجازت نہیں دیئے ہمارے ساتھ مجلس میں چلو ہمارے ساتھ نماز میں چلو ہمارے ساتھ واپس آجاؤ نہ کوئی سوال کرو نہ کوئی بات کرو اگر بچے سوال کرتے ہیں تو اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے یہ تو مجلس ہے ہماری مجبوری ہے ہم سوال جواب نہیں لے سکتے اس کے فارمیٹ میں ہی سوال جواب نہیں ہے اگر درس ہوتا ہے تو ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ ہم بولے ہی نہیں صرف اور صرف سوال ہوں لوگ معمولاً کم سوال کرتے ہیں اس لئے کچھ نہ کچھ بولنا پڑتا ہے اصل بات یہ ہے کہ بچے سوال کریں ان بچوں کو سوال کرنے کی آزادی تو جواب دینے کے لئے علم حاصل کرو بڑھے علم حاصل کریں خود بھی پڑھیں علم حاصل کریں تمرکز کرنا سکھائیں سوچیں سمجھیں اس کے لئے آپ کو کیا پریکٹس دی گئی ہے نماز نماز کیا ہے وہی سورہ حمد آپ نے پڑھنی ہے ہر نماز میں بھار بھار ایک ہی سورہ میں کیوں پڑھوں ہم نے تو کبھی یہ بھی نہیں سوچا بھئی مجھے اگر کہا ہوتا ہفتے کو یہ سورہ پڑھو اتوار کو یہ پڑھو بودھ کو یہ پڑھو تو ہفتے میں سات دن تھے مجھے سات سورہ تو یاد ہوئی جاتے اور تھوڑا سا تنوو بھی آ جاتا نماز میں آج یہ سورہ پڑھنا ہے کل میں نے وہ سورہ پڑھنا ہے پرسوں میں نے یہ سورہ پڑھنا ہے یہ کیوں نہیں ہے ہمیشہ حمد ہی کیوں ہے اس لئے کہ تمرکز کرو فوکس کرو ایک ہی مطلب کو زیادہ سوچو یہ سورہ ہم جو ہم سارا سال ساری زندگی انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے ہم نے کتنوں نے سورہ ہم پھر ہی بہت دور کی چیز ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بارے میں کتنا سوچا ہے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے لیکن اس کے بارے میں سوچا کتنا ہے کتنا فکر کیا کتنا ہم نے اس کے پر ٹائم لگایا ہے کتنا ہم نے پڑا ہے سوچنا چاہیے تفکر کرنا چاہیے تمرکز کرنا چاہیے فوکس کرنا چاہیے اسی کی پریکٹس کے لئے نماز تقرار ہے نماز میں تقرار در تقرار در تقرار ہے اور یہ سورہ حمد یہ نہیں کہ پانچ زفا ہے ہر رکعت میں ہے اور اس کے بعد آپ مصحاب نمازیں پڑھنے جائیں تو اس میں بھی ہے یہ نہیں کہ جی واجبات میں آپ چلیں یہ پڑھیں مصحابات میں آپ سورہ حمد کو رہنے دیں کچھ اور پڑھ لیں نہیں پھر وہی پڑھنا ہے کس لیے تھا کہ آپ امیق فکر کر سکیں سوچ سکیں تمرکز کر سکیں